حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرتِ اسگر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرتِ اسگر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہیرے پر اپاس کا بازوں کٹانا یاد ہے نہیرے پر اپاس کا بازوں کٹانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نات کے قرآن سے نسبت تیری اور نات کے قرآن تو وہ نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے اللہ کریم دی حمد و صنعت و بعد رضو سلام بارگاہ حسین ابن علی تیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن قبط امام عالم قام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارگاہ دے پیش کرنے بعد اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے اندر جمعہ شریف اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستو بزرگو پچھلے جمعہ بھی عرض کیتا سی کہ اے مہینے نو اللہ نے بڑیاں فجیلتاں عطا فرمائیاں نے بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے لیکن اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دے دین دے جو تو مشکل ویلہ آیا تکملی والد نواس امام علی مقام نے اس اوکھے ویلج اپنا امتحان دے کہ اس دین دیاں راکھیاں کیتیاں نے اس دین دیاں راکھیاں کیتیاں نے تے دسیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دین دے اسان واررسان دین واسطے اسوہ ہی قربانیہ دینی آنی یزید لانتی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دین جھٹلان دی کوشش کی تھی بیعت منگنا چاہی لیکن امام علی مقام نے انکار کر دیتا کیونکہ پچھلے جو میں مدینہ شیف تو روان کیسی گل ہوتی رہ گیسی انشاءاللہ آج بھی مدینہ شیف ہی تو گل شروع کرانگے اس یزید نے خط لکھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنا کہا امام حسین میں خلافت سبحال لئیے میں تخت نشین ہو گیا تے میری بیعت کر تے یہ تو بیعت واسطے راضی نہیں ہومیں گے تے پھر تیرے نل میں جنگ کرانگا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بھرائی اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنا لگے تھے آپ فرمان لگے کہ تُسی نہ اینج کرو مدینہ شیف تو کسی ایسی جگہ چلے جو جتے تو انہوں لوگ کٹ جانگے ہوتے جاکے بیعت لوگ تو ہری بیعت کر لیں گے اگر نہیں کرن گے تھے تو ہری شان فرق نہیں پہے گا اگر کر لیں گے تھے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تو انہوں طاقت تعالیٰ فرما دے گا تے پھر یزید دینال جیس طرح مرضی تُسی کر لیں لیکن یزید دی بیعت آسان نہیں کرنی او فاسق و فاجرے بے ایمانے شراب ہو رہے زنادہ آدیہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑیاں چیزاں حرام فرمایاں نے اس لانتی نے اوہ حلال قرار دے دیتی ہیں ساری اگلہ انتوباد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیتا کہ ایسا مدینہ چھڑ کے تو مکہ چلے جانے ہیں مدینہ چھڑ کے ایسی کتے چلا جانے ہیں مکہ چلا جانے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاروالے نے ازواج متحرات نے اپنے ویرہ نے سارے انہوں کہنے لگے بھی اپنا اپنا سمان کلوز کرو آپ ہاں مدینہ شیف تو آج ہجرت کر جانے ہیں مدینہ شیف تو چلے جانے ہیں جو تو انہی گل مدینہ والے نے سنی سارے مدینہ دیاں اور دائیں کٹھنیاں ہوگی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بوئے تھی آگئی حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے تھی آگئی سارے مرد کٹھے ہوگی امام حسین دے بوئے تھی آگئی تھی آگئی کہنے لگے اللہ جب اللہ ساری دنیا تو انہوں بے کھنہ ہو دیئی تھی جو مدینہ تسی نہ رہے تھی سونیا ساڑھا تا سکون چلا جائے گا امام حسین فرمان لگے کہ میں اپنے نانے دے شہر دے اندر خون ریزی نہیں کرا ساکتا اج دین تے مشکل ویلے تھی میں اس دین دے مشکل ویلے دے ویچی دین دی دین واسطے قربانی پیش کرنی تھی سانو مدینہ شیف چھڑ کے جانا پہنے سانو مدینہ شیف چھڑ کے ہجرت کرنی پہنے ساری ازواج متحارات اپنا اپنا سمان اکٹھیاں بھی کر دیا نہیں امام علی مقام نے اپنی ویرانو کیا تُسا سمان اکٹھا کرو تھی میں ذرا نانے دروزت ہویا ماں اب ساری راتو اس دن نفل پڑھتے رہے تھی نفلانے دوامہ کر دے رہے کہ یا اللہ میں نو دین دے را دے ویچ استقامت عطا فرمائیں یا اللہ میں سجدے کر رہے ہیں یا اللہ انہیں سجدے دے ویچ اپنی رضا شامل فرمائیں امام حسین رضی اللہ تھی ساری رات نفل پڑھتے تھی سویرے نانے دروزت چلے گے جڑو لے ناب رضی اللہ اطالہ انہوں نانے دے روزت گئے نانے دے روزت جا کے ارض کیتی نانا میں ایک تیرا اج نواصہ مدینہ چھڑ کے ٹھر چلے آئے نانا آیا جیس دنیا تو سارے لوکانے مدینہ چیاؤں اپنے آنے بھی اونے بگانے بھی اونہ آئے پر نانا اج تو بعد تیرا حسین تیرے روزتیں نہیں آئے گا آپ زارو قطار پہلوں دینے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیہ انہوں نے قبرنو جفہ ماریا جفہ مار کے سارا دین روندے رہے نے جفہ مار کے روندے رہے نے کملی والے دی 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 ہوئی امام حسین دی چڑے والے اکھ لکھی کملی والے دی 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 جوئی ارض کیتی نانا میں کچھ نہیں منگنی آیا انہی دعا منگنی آیا کملی والے آنے چڑے والے میں کل بھلا دے میں جان دی اندر جاوا سونیا دعا کر آجیں جڑہ امتحان میں دین چلیاوا اللہ اس امتحان سے میں نو قبول فرما لوے اللہ کریم میں نو اس امتحان دیندر قبول فرما لوے امام علم مقام رضی اللہ تعالیہ انہوں نے ہاتھ جوڑے نے ہاتھ جوڑ کے کہن لگے ہاتھ جوڑ مقام رضی اللہ تعالیہ انہوں نے